جو آپ کا ایک روحانی فیض تھا یعنی جو آپ کا علمی مقام کے ساتھ تھا جو آپ کا روحانی مقام تھا اس کے حوالے سے تھوڑا سا کلام فرمائیں لوگوں کو بتائیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیا ریفت اس سے نوازا آپ برسیر کے عظیم مشایخ میں سے ہیں اور آپ نے اپنی نظروں سے بھی لوگوں کے دلوں کی کائنات بدلی اور اپنی کتابوں سے بھی تحریروں سے بھی آپ کی کتاب ہے جہاد اکبر اس میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس حدیث پاک کی تشریح کی ہے کہ قدم تم من جہاد الاسغر الى جہاد الاکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ایک غضوے سے واپس تشریح لائے تو راستے میں فرمایا کہ تم نے ایک چھوٹے جہاد سے ایک بڑے جہاد کی طرف سبقت کی ہے پیش قدمی کی ہے تو صحابہ نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ چھوٹا جہاد کونسا تھا اور بڑا جہاد کونسا ہے تو آپ نے فرمایا کہ چھوٹا جہاد یہ تھا جو کفر و اسلام کا مارکہ تمہیں درپیش تھا جس میں تم نے کافروں کو مارا اور اسلام کی فتح کا پرچم لہر آیا یہ تو تھوڑے وقت کے لیے تھا ختم ہو گیا اب بڑا جہاد جو ہے وہ ہے مجاہدت العبدِ ہواہو آدمی کا اپنی ہوائے نفس سے جہاد کرنا اپنے نفس سے اس کی جنگ لڑنا یہ تو قبر کی دیواروں تک جاری رہتی ہے یہ زیادہ مشکل اور یہ بڑا جہاد ہے تو جہاد اکبر میں وہ ایک واقعہ جو نفس سے اپنا مقالمہ بیان کرتے ہیں منظوم ہے چونکہ مسنوی سے بہت متاثر تھے محبتی تو مسنوی کے اثرات ان کی منظوم کتابوں میں ہیں اسی طرح تمثیلی اور حکائتی اسلوب ہے فرماتے ہیں کہ ایک رات میں تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا تو سوچا کہ انسانی قالم میں نفس اور شیطان کی جنگ جو ہے وہ جاری رہتی ہے شیطان باہر ہے اور نفس انسان کے اندر ہے دونوں انسان کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں تو کوچ کا نکارہ بجنے والا ہے عمر زیادہ گزر چکی ہے لیکن نفس جو ہے وہ بھی راہ راست پر نہیں آرہا یہ اصل میں انہوں نے عام لوگوں کے نفس کی مثال بیان کی ہے ان کا نفس تو بہت پاکیزہ تھا وہ تو نفس مطمئنہ کے مالک تھے بڑے نیک پاک لوگ تھے اللہ ہو تو فرماتے ہیں میں نے نفس سے کہا کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو اس سے بالکل غافل ہے تو اس طرف توجہ کیوں نہیں کرتا تو نفس کہنے لگا میری پوری توجہ ہے اللہ تعالیٰ نے میرے سر پر خلافت کا تاج پہنایا اور مجھے اپنا مذرعہ تم بنایا میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں وہ میرا خدا ہے اس نے مجھے پیدا کیا ہے اس سے مجھے محبت ہے آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو ڈانٹا نفس کو میں نے کہا کہ تم بڑے مردود ہو اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیوں نہیں کرتے محبت تو وہ ہوتی ہے جس میں محبوب کی اطاعت کی جاتی ہے اور تم اطاعت سے جان چھڑاتے ہو تو کہتے ہیں نفس کہنے لگا کہ چلیں توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے میں توبہ کرلوں گا اللہ تعالیٰ کی باغگاہ میں قبولیت ہو جائے گی فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ پھر شرارت کر رہا ہے میں نے نفس کو پھر ڈانٹا میں نے کہا توبہ تو وہ ہوتی ہے جس میں انسان سچے دل سے گناہوں سے تائب ہو جائے دل میں اگر گناہوں کی محبت ہو تو وہ توبہ تو قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے ظلومن جہولہ کہا قرآن مجید میں اور تُو اتنا ڈھیٹ ہے کہ ظلم اور جہالت سے پھر بھی باز نہیں آتا فرماتے ہیں میں نے نفس کو سمجھایا کہ جب کسی آدمی کو تانہ دیا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے مثلا کسی کو کہہ دیں کہ تم بے وفا آدمی ہو تو وہ شرمندہ ہوتا ہے اور شرم ساری محسوس کرتے ہوئے وفاداری کرتا ہے لیکن تم اللہ تعالیٰ کے ظلومن جہولہ کہنے کے باوجود جہالت سے باز نہیں آتے ظلم سے باز نہیں آتے تو کہنے لگا میں اس لیے اللہ تعالیٰ پر بروسہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انہوں نے تقدیر میں سب کچھ لکھ رکھا ہے جنت بھی مقدر ہے دوزر بھی مقدر ہے تو میری کوشش کا کیا فائدہ ہے آپ نے فرمایا یہ پھر نفس کی شرارت تھی میں پہچان گیا میں نے کہا کہ عمل بھی تو مقدر میں لکھا ہوا ہے بلکہ صحیح تم عمل کیوں نہیں کرتے اب نفس پھر بولا کہنے لگا کہ ابلیس نے بڑا عمل کیا بنی اسرائیل کے عابد بلم باورا نے بڑا عمل کیا لیکن جہنم میں چلے گئے فرماتے ہیں میں نے پھر اس کو پکڑ لیا میں نے کہا یہ دو مثالیں تجھے یاد نہیں اور تجھے یہ یاد نہ رہا کہ انبیاء اور اولیاء جو ہیں وہ عمل کے ذریعے جنت میں چلے جاتے ہیں یہ دو تو وہ مثالیں ہیں جو عمل کے باوجود سرکشی کی وجہ سے اور دنیا کے لالچ کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے ٹھیک لیکن انبیاء اور اولیاء عمل کے ساتھ ہی جنت میں چلے جاتے ہیں تو اب وہ نفس کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ غفار بھی تو ہے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں گناہوں کے باوجود بخش سکتا ہے فرماتے ہیں میں نے پھر اس کو پکڑا میں نے کہا تیری حالت جو ہے نا گدے والی ہے گدے کو ڈنڈا مارے ہیں تو اور سست ہو جاتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفار ہے تو یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ کہار بھی ہے اللہ تعالیٰ گناہوں پر پکڑ بھی کرتا ہے اور انسان کو سزا بھی دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح میں نے نفس کو پکڑا تو یہ گویا نفس کی شرارتیں تھی جس پر صوفیاء کرام کی گہری نظر ہوتی ہے اور وہ اپنے مریدوں کو سمجھاتے ہیں کہ کبھی اس کے چنگل میں نہ پھنسا